ناظرین پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں پنجاب حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جو ہائیجینک فوڈ ہے وہ پرس پریوریٹی ہوگی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پروگرام میں کہ پنجاب میں خاص طور پر لاہور شہر کی بات کیلئے زراعت ہمارا بیسک اکنومک حب ہے بیک بون ہے ہماری جس سے پاکستان چلتا ہے اس سے پاکستان کی عوام کو خاص طور پر اگر بات کی جاتی ہے تو پاکستان کی عوام کو ایک بہتر غزہ پروائیڈ کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے پنجاب کے وزیر برائے فوڈ سیمیلو چوئیس ہماری صاحب مجھے ان سے پوچھتے تھے کہ جب انہوں نے اوٹھ اٹھایا تھا تو اس کے بعد جو خبریں سامنے ہی سب سے پہلے ایک عمال جو انہوں نے جاری کیا وہ یہ تھے کہ ہائیجینک فوڈ ان کی فرس پریوریٹی ہوگی صاحب کا حکومت میں پنجاب فوڈ ایتھاریٹی کا ان کی اور ہم نے دیکھا کہ آئے روز چھاپے بھی مارے جاتے ہیں لوگ کے کچنز بھی چیک کی جاتے ہیں لیکن سب سے بڑا بنیادی مسائی ہے کہ جو سبزی اور جو فروٹ جب وہ لگایا جاتا ہے جب اس کی فصل کاش کی جاتی ہے تو وہاں گندہ پانی استعمال ہوتا ہے اس حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کی پنجاب حکومت کیا اکامات کر رہی ہے چوئی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں آپ نے جب اوت اٹھایا تو اس کے بعد سب سے پہلا آپ نے ایک اماعت اجاری کیا آپ نے کہا کہ میں پنجاب میں کسی طور پر ان ہائیجینک فوڈ برداشت نہیں کروں گا اس سے خلاف کاروائی کی جائے گی کیا کاروائی کی ابھی تک آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی بلکل یہ آپ نے درست فرمایا ہے کہ جب ہم نے اوت اٹھایا تھا تو اس کے بعد ہم نے اسے ایک مشن کے طور پر اس پر ہم نے کام شروع کر دیا تھا اور الحمدللہ جس محنت کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ ہم محنت کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی دیکھیں ہم نے بے دکل ایڈیلٹریشن پر ہمارا ٹالرڈس لیول جو ہے بلکل صفر ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے ہائی جینز کے اوپر بھی ہم بلکل بقیدہ سزا دے رہے ہیں بقیدہ ہم اس کے اوپر جرمانے لگا کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر جو جو ہیں اس کے سیلیں بھی اس کے اوپر ہم نے بہت سے جو پریمسیز ہیں ان کو ہم نے سیلیں بھی وہاں کی کہیں ایف ای آر اگر کارٹنے کی کہیں پہ پرچا دلس کرانے کی نوبت پیش آئی ہے تو وہاں بھی ہم نے کوئی لگ نہیں ایف آریٹی بھی موجود ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کام بھی کرتی ہے چھاپیں بھی مارتی ہے لیکن سب سے بڑا جو بنجادی مسئلہ جو ہم نے دیکھا ہے اپنے ناظرین کو بھی دکھا رہے ہیں کہ جب فصل جو اگائی جاتی ہے جب فصل کاش کی جاتی ہے تو اس میں صاف پانی کی جگہ گندہ پانی استعمال ہوتا ہے دیکھیں جی اس کے اوپر بلکل پہلے ہم نے جا کے لوگوں کو آویرنیس دیا کے اور ان کو نوٹسیز بھی صرف کی ہیں کہ آپ یہ سیوریچ کا پانی جو ہے وہ سبجیوں کے لیے استعمال اس کی جو ہے وہ ختم کر دیں آپ گندے پانی سے آپ سبجیاں خدارہ نہ ہو گئیں تو اس پہ ہم نے ہزاروں اکر جو ہے وہ جو سبجیاں ہم نے طرف کی ہیں اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے جہاں کہیں آپ ہمارے جو سننے دیکھنے والے ہیں اگر ان کے بھی نوٹس میں ہو تو وہ ہمیں تو اس سب لاہور شہر کے آپ داخلی راستوں پہ خارجی راستوں پہ شادرہ چلے جائیں آپ قصور سے اگر آ رہے ہیں لاہور شہر میں گجومتہ کے پاس وہاں پا جائیں اگر آپ ملتان روڈ سے آ رہے ہیں وہاں چلیں یہ تمام جو علاقے ہیں لاہور شہر کے گنجان عبادی ہیں جو سبجیاں جلد ہو جاتی ہیں ایک ڈیڑھ ماہ میں یہ سبجی کی فصل جو ہے تیار ہو جاتی ہے ہم ایک ڈیڑھ ماہ میں سبجیاں تلف کر کے جاتے ہیں پیچھے سے ہمارا مقابلہ جاری ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے اس کو کنٹرول کر دیا ختم کر دیا ہوا ہے یہ شہر پسند ناصر جو ہیں وہ لگے ہوئے اپنے کام میں ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ہم نے بعض نہیں آنا ان کو سرزائن دینے سے دیکھیں اور ہمارے پاس کوئی اور میکنزم نہیں ہے کہ ہم جائیں ان کی سبجیاں تلف کر دیں ان کو جرمانے لگائیں ان کے اوپر ایف آئی آریں درج کروائیں اس کے علاوہ کوئی اور دیکھیں ہم کر رہے ہیں دیکھیں سرے لیکن اگر آپ کے پاس تو پوری پنجاب کی ذمہ داری ہے اتھارٹی کام کر رہی ہے ہم نہیں ہم ہر جگہ پہ ہر شہر میں ہم روز جب ہم دیکھتے ہیں دیکھیں ہم نے اگر آپ بات کریں تو ہم نے تقریبا کوئی مختلف شعبہ میں فورڈ آتھارٹی نے پانچ لاکھ بیس ہزار کے قریب انسپیکشنز کی ہیں اس میں ہم نے کوئی تقریبا کوئی تین لاکھ کے قریب ہم نے نوٹیسز بھی سرف کی ہیں سر آپ نوٹیسز سرف کریں میں تو کہہ رہا ہوں کہ منجاب فورڈ آتھارٹی جو پچھلی گورنمنٹ نے قائم کی تھی آپ اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں وہ ایک بہت اچھا اقدام ہے وہ شہریوں کے لیے بہت سہولت ہے لیکن چوئی صاحب معذرت کے ساتھ وہ آپ کے نوٹیسز وہ آپ کی ایف ای آرز وہ کوئی کام نہیں آرہی سر مجھے بات کرنا دیجئے دیکھیں جو ماضی میں ماضی کا مقابلہ آپ نہ کریں ماضی میں تو ایک فون کال کے اوپر آپریشن میں ہی ختم کر کے لوگ آیا دیتے ماضی میں تو یہ ہے کہ جناب دودھ کے سیمپل یہ بڑی فیکٹیوں سے جناب وہاں کیا جی فون آگیا جی یہ آتھارٹی واپس آئے گی بھائی آج اس طرح کا کام نہیں ہو رہا آج تو جہاں خود آتھارٹی جا رہی ہے وہاں یہاں تو سزا دے گی یا جرمانہ کرے گی یا سیل کرے گی ایسے واپس نہیں آئے گی سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی کوئی فیکٹی نہیں ہے عزیز و قارب کی ہیں اور ہم نے مثال بنایا ہے جو مدینہ کا جو کنسپٹ جو عمران خان صاحب جو پیش کرتے ہیں ریاستہ مدینہ ریاستہ مدینہ میں یہی تھا کہ پہلے جب ہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہو دیکھیں اگر ایسی ہستی کبھی انہوں نے ان کا نام اس لیے لیا تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہو کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو خدا کی قصہ میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتا تو دیکھیں یہ مثالیں ہیں یہ ہمارے لیے کہ ہم جو ہمارے اپنے قریبی جو لوگ ہیں اگر وہ کسی ایسی چیز میں انبار ہوئے ہیں تو ان کو بھی سزا ہونے چاہیے ان کو بھی سزا ہونے چاہیے لیکن جوئی سب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں آپ کا دپارٹنٹ بھی کام کر رہا ہے لیکن اس کام قصر چلیں میں آپ کو بزاتا ہوں کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے ہمارے جو ڈی جی فوڈ آتھارٹی ہیں ان کو سزا دینے کے لیے ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کی سرزنش کرنے کے لیے انہیں بلایا لیکن جب حقائق ان کے سامنے گئے ان کی تحریف کی ان کی تحریف پر کے لیے جالا چار تفاہ دوسری کمپنی کے سی او کو دیکھیں ڈانٹا سنیں سنیں چار مرتبہ ہماری فوڈ آتھارٹی کی سپریم کورٹ نے تعریف کی اور آج جب چیپ جسٹس آج الویدہ ہونے جا رہے ہیں تو ان کو سپیشلی بلایا گیا دیکھیں کام جو لوگ کر رہے ہیں جو کام کرنے والے لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں سوسائیٹی اپریشیٹ کرتی ہے تو میری آپ سے بھی یہی گزارش ہے سر میں بھی اپریشیٹ کر رہا ہوں میں بھی اپریشیٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک وحد ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے اور بہتر کام کر رہا ہے اسے بہتری کی گنجائش ہر کام میں ہوتی ہے سکائیز دیلی مٹی سر لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ جا کے جہاں پہ سبھیاں اگائی جا رہی ہیں یہ پھل اگائے جا رہے ہیں وہاں پہ تربائنے جو لگائی گئی ہیں وہ مشین نہیں اٹھائی جاتی وہاں سے کیونکہ آپ کاروائی کرتے ہیں اگلی دن جس طرح آپ بھی ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ وہاں دوبارہ کام شروع ہوتا تھا ہے پیٹر انجنوں سے کام کریں ہی دفعہ ان کے پیٹر انجنز بھی اٹھا کے ہم نے سر میں دیکھتا رہا ہوں آپ نے جب اٹھائے تو وہاں دوبارہ کام ہو رہا ہے سر اچھا یہ آپ کی بات درست ہو سکتی ہے وہاں کام شکین ہے دوبارہ اور ہوگا ہم پھر جائیں گے ہم پھر جائیں گے ہم پھر جائیں گے اور جاتے رہیں گے جب تک کہ یہ گندے پانی سے مجھے سب اس کا فائنل کوئی میکنزم ایسا نہیں بن سکتا تاکہ ایک دفعہ ان کے خلاف ایسی کاروائی ہو تو یہ دوبارہ اس کی ضرورت ہی نہ کریں لاؤ حرکت میں آئے یہ بات آپ کی درست ہے ہم لاؤ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ آپ کی بات درست ہے یہ بار بار جانا لیکن اس پہ قانون سازی کی ضرورت ہے قانون سازی ہم کر رہے ہیں اور اس پہ بہتر قانون سامنے لیں گے اور پنجاب فورد اتھائیٹی کی جو جو اپنی تیم میں ہیں اس کی تعداد بڑھانے کیلئے کیا کر رہے ہیں کیونکہ تعداد اس طرح زیادہ نہیں ہے یہ بہت پرابلم سیس ہوتی ہے ہمیں تقریباً کوئی چار سوہ چار ہزار کی قریب ہماری سٹینٹ ہونی چاہیے لیکن اس دفعہ ہم تقریباً کوئی ایک ہزار لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بہت سے ہمیں اپنی لیبارٹریز کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بہت زیادہ لیکن ہم نے اس وقت بھی کہ الحمدللہ ہماری لیبارٹریز بہتر ہیں لیکن ہمیں اسے بہت زیادہ بہتر کر رہے ہیں کیونکہ چوہی سال جب آپ نے اوٹ لیا اور جب آپ کا جو پہلا بیان ہے جو اخبارات کی زینت بنا کہ انہائیجینک فوڈ اب برداشت ہی ہوگا لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اس کو کیونکہ اگر جو خان صاحب نے پہلی پریس کانفرنس تھی وزیراعظم پاکستان کی جب انہوں نے بچوں کے دماغی ایکسریز دکھائے کہ کچھ بچے ہیں جن کے دماغ بڑھتے نہیں ہیں کچھ کے دماغ چھوٹے رہ جاتے ہیں اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ سٹنٹ گروت کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ انہائیجینک فوڈ کھاتے ہیں جس میں یہ سارا پانی ساری شامل بھی ہوتا ہے یہ ایک علاقہ ایشو ہے یہ آپ کی بات یہ درست ہے کہ یہ جو گندے پانی سے سبزیاں نہیں اگھانی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو غزائی جو کمی ہے ہماری جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں یہ فوٹیفکیشن کے اوپر بھی ہمارا پورا فوکس ہے ہم فوٹیفائیڈ اس وقت آٹا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور میلو کو ہم نے کہا ہے انہیں بتایا ہے کہ آپ یہ اپنا فوٹیفائیڈ جو ہے گو آٹا دیں اور جو گھی مل والے ہیں ان سے بھی ہم نے کہا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں اس فوٹیفکیشن پس اب ٹارگٹ کیا آئے گے ایک اتنا عرصہ مزید دیکھنا پڑے گا تاکہ آپ یہ قانون سازی کر لیں اپنی اور اپنی ٹیمیں اتنی مضبوط کر لیں تاکہ اتنے عرصے بعد کوئی ٹارگٹ ٹائم فریم ہوگا کہ ایک سال دو سال کے اندر آپ دوبارہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے گا تو اس کے لئے ایکزیمپل سیٹ ہونی چاہیے پورے پنجاب میں پتہ لگنا چاہیے کہ اس شخص نے عام آدمی کے ساتھ مزاک کیا اس کی زندگی کے ساتھ شاہ صاحب اس پہ میں اپنے دور پہ میں نے خود ہی ٹارگٹ فکس کیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دو سال اگر ہم پوری سوئنگ کے ساتھ کام کریں تو انشاءاللہ ہم یورپین سٹینڈرڈز امریکن سٹینڈرڈز کو پیچھے چھوڑ جائیں ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے نشاندہی کرتے رہیں گے اور اس کے بعد دو سال بعد جب آپ کا ٹارگٹ پورا ہو جائے سبائی وزیر فوڈ پنجاب پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک اگزیمپلی سیٹ کی جائے گی اگزیمپل سیٹ کی جگہ کہ کوئی ایسا شخص قانون کی خلاف حرصی کرتا ہے اور انسانی جان کے ساتھ کلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو سزا ہوگے اور انہیں یہ بھی کہا ہے کہ فوڈ اتھارٹی کو مزید بہتر کرنے کے لیے پنجاب اسمیلی سیمان میں قانون سازی ہوگی بریک رہتے ہیں بریک رہتے ہیں